تو لوگ سبا انتخابات کے چلتے تمام سیاسی پارٹیوں نے اپنی سیاسی مہم جہاں وہ تیز کر دی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح سے بتایا جا رہا کہ بارہ اپریل کو جو ہے ملک کے وزیعظم جہاں وہ ادھمپور میں ایک بڑی ریلی سے خطاب کریں گے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا کہ کانگرس کی ٹوپ یعنی سٹار کیمپینر پریانکا گاندی بھی یہاں تیرہ کو جو ہے ایک ریلی سے خطاب کریں گے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ہم خاص طور سے لوگ سبا انتخابات کی بات کریں یا پھر میں آپ کو بتا دوں کہ ادھمپور کٹھوک نشست کی ہم بات کریں تو یہاں پر مقابلہ جو ہے وہ کافی دلچسپ ہونے والا ہے کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ دونوں جو بڑی پارٹیاں ہیں جو مرکز کی پارٹیاں ہیں یعنی ہم بی جے پی کی بات کریں یا کانگرس کی بات کریں تو دونوں پارٹیوں کی جو نظریں ہیں وہ اس کاشونسی پر لگے ہوئی ہیں لیکن یہاں دیگر امیدواروں کی بات کی جائے پارٹیوں کی بات کی جائے تو یہاں ڈی پی اے پی کے امیدوار بھی کافی سٹرانگ نظر آ رہا ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اب جو کمپیننگ جو ہے وہ اروج پر نظر آ رہی ہے کیونکہ کئی نہ کئی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سے قبل جب ملک وزیعظم یہاں ریلی سے خطاب کریں گے تو اس سے قبل جو ہے اتپدش کے وزیعالہ یعنی یوگی عدیتنات بھی جب کشمیر کے دورے پر اور وہ کٹوہ میں ایک ریلی سے خطاب کریں گے لیکن دوسری جانب میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح سے کانگرس نے ٹاپ کمپیننرز کا یعنی سٹار کمپیننرز کی جو بھرس جو ہے وہ جاری کی تھی اس پہ یہ بتایا گیا تھا کہ بہت سارے ٹاپ لیڈرز جو ہے وہ عدی کشمیر یا جمو میں جو ہے وہ کمپیننگ کے لیے آئیں گے لیکن فیلحال جمو کی دو نشستوں پر کانگرس کے امیدوار جو ہے وہ اترے ہوئے ہیں میدان میں ہیں اور ساتھ ہی ساتھ لڈاک پر بھی کانگرس کا امیدوار ہے لیکن دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ کیا کانگرس بھی یہاں پر کمپیننگ جو ہے وہ انہی تین شدوں پر کریں گی آپ پھر وادی کشمیر میں جو ان کے ساتھ الائنس پارٹنر نیشنل کانفرنس ہے تو کیا ان کے ساتھ ان کے جو امیدوار ہیں ان کے لیے بھی کمپیننگ کے لیے مرکز سے جو لیڈران ہے وہ آئیں گے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں آپ نے دیکھا کہ پی ڈی پی اس الائنس کی حصہ تو ضرور ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی میں کہیں نہ کہیں کچھ جو ہے وہ سیاسی رسکشی نظر آئی کیونکہ سیٹ شیئرنگ کا معاملہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سامنے آیا اور اب پی ڈی پی کی جانب سے بھی وادی کی تین نشستوں پر امیدوار جو ہے وہ اتارے گئے ہیں نامزد کر دیے گئے ہیں لیکن پی ڈی پی صدر کا یہ ماننا تھا کہ ہم جمعوں کی دو نشستوں پر جو ہے وہ کانگرس کی سپورٹ کریں گے لیکن اب میں آپ کو بتا دوں کی بڑی خبر آ رہی ہے کی بارہ کو جو ہے یہاں پر ادھمپور کے موڈی گراؤنڈ میں جو ہے ملک کے وزیراعظم جو ہے ایک بڑی ریلی سے خطاب کریں گے اور جس کے لیے یہاں جمع کشمیر کی جو بی جے پی لیڈرشپ ہے ان کا ماننا ہے کہ دو لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے اس ریلی میں شامل ہو سکتے ہیں وہی دوسری جانب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کانگرس کی جو پریانکا گاندھی ہے چوپ کیمپینر جو ہے وہ بھی یہاں پر آئیں گے اور ان کے ساتھ دیگر لیڈران بھی موجود رہیں گے لیکن ابھی تک اس کی فائنل جو ہے پسٹی نہیں کی گئی ہے لیکن میں آپ کو بتا دو کہ کئی نہ کئی جم کشمیر پردیش کا آگرس کمیٹی کے صدر وکار رسول کا ماننا تھا کہ وہ جو ہے ابھی پریانکا گاندھی سے بات کر رہے ہیں تو امید ہے کہ وہ بھی مستقبل میں یہاں ایک ریلی سے خطاب کریں گے لیکن میں آپ کو بتا دو کہ جس طرح سے یہاں پر یہ مقابلہ دیکھا جا رہا ہے جہاں ایک طرف سے بی جے پی کی جانب سے ڈاکٹر جتیندر سنگھ تیسری بار اس نشست سے جو ہے وہ مائیدان میں ہے اور دوسری جانبہ اگر دیکھا جائے تو چودری لال سنگھ جو کانگرس جنہوں نے حالے میں جوائن کی اور یہاں سے وہ بھی کانگرس کے امیدوار ہے اور وہ بھی کافی مضبوط نظر آ رہا ہے ایک اچھا مقابلہ جو ہے وہ لوگوں کو دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن اگر ہم ڈی پی اے پی کی بات کریں تو ڈی پی اے پی نے بھی یہاں سے اپنا کینڈیٹ جی ایم سروری جو ہے وہ مائیدان میں رکھا ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ آخر مقابلے کا پتہ تب ہی چلتا ہے جب رزلٹ آتا ہے کہ یہ کس طرح کا مقابلہ تھا کیونکہ ابھی فیلحال جو ہے اٹھکلے تو لگائے جاتا ہے یا تمام سیاسی پارٹیاں جو ہے وہ دعوے کرتی ہے کہ ہم ہی اس نشست کو اپنے دام کریں گے لیکن بڑی خبر آپ تک پہنچانے کا واحد بقصد ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جب کشمیر میں یا ملک کے ساتھ ساتھ یہاں پر بھی کمپیننگ کے لی جو ہے مرکزی جو پارٹیاں ہیں دونوں بڑی پارٹیاں جو ہے ان کے لیڈران یہاں پر آ رہے ہیں اور ملک کے وزیراعظم بھی یہاں جو ہے وہ تیسری بار آ رہے ہیں جمہو کشمیر میں کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جمہو کے ایم ایس ٹیڈیم میں نے انہوں نے ایک بہت بڑی ریلی سے پہلے خطاب کیا اس کے بعد وہ وادی کشمیر میں گئے اور وہاں پر بھی انہوں نے بخشی سٹیڈیم میں ایک ریلی سے خطاب کیا لیکن کئی نہ کئی انیشل ریپورٹس اس کے بطابق یہ بتایا جاتا تھا کہ ملک کے ہوم منسٹر بھی یہاں پر جمہو کشمیر آئے گے اور وہ بھی ریلی سے خطاب کریں گے لیکن فیلال جو نہ اتارے کی ڈیٹ دی گئی تھی اسے بھی پوسٹ فون کر دیا گیا لیکن میں آپ کو بتا دوں